السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے سامین دارچینی انسان کا وزن بہت تیزے سے کم کرتا ہے اگر آپ ایک ہی پگر پر آپ سٹک ہو آپ کا ویٹ جاتا نہیں ہے یعنی سوکی جی سے اوپر ہو سوکی جی ہو وقیرہ آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہو ڈائیٹ بھی کرتے ہو آپ کا ویٹ نیچے نہیں جا رہا تو آپ جو ہے دارچینی استعمال کریں دارچینی ویٹ لوس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے آپ کو ہر صور نیہار مو ایک انچ کے برابر دارچینی گرم پانی میں ڈال کر استعمال کرنا ہے گرمیوں میں کچھ لوگ گرم چیزیں پسند نہیں کرتے دو طریقے ہیں گرمیوں میں دارچینی کیسے استعمال کرنی ہے اور سردیوں میں سردیوں میں دارک پکانا نہیں ہے چولے پہ پانی رکھے جب گرم ہو جائے تو اسے کپ میں ڈالیں پھر اس میں ایک انچ کے برابر دارچینی ڈال کر رکھ دیں تقریباً چار پانچ میٹ کے بعد اس سے قہوہ بن جائے گا قہوے کو آپ نے خالی پیٹ پینا ہے اب گرمیوں میں جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ رات کو ایک انچ دارچینی کا سٹک گرم پانی میں بگو کر رکھ دیں دارچینی کے ساری تاثیر پانی میں نکلائے گی صبح نیہار مو اس کو پینا ہے اب دارچینی سے اگر آپ وزن کمانا چاہتے ہو تو دارچینی سے وزن کمانے کے مزید ٹیپس یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دارچینی کی پولڈر بنائے اور صلاح پر چڑک دے تو اس سے بھی وزن بڑھے گا نہیں ڈیزلٹ میٹی ڈش پر دارچینی کا پولڈر ڈال کر اس سے بھی وزن نہیں بڑھے گا ناشتے میں اگر آپ میٹا کانا چاہتے ہو تو بریٹ کا ایک سلائس لے لے ایک انڈا لے لے اور پھر اس کے اندر ایک چمچ شہد اور دارچینی ڈال لے تو اس کے ساتھ آپ گرین ٹی بھی پی سکتے ہو اس سے جو ہے پلٹا آپ کا جو ہے وزن کم ہوگا بڑھے گا نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دارچینی اتنی جو ہے موسر ہے ویٹ لوس میں تو جب آپ زیادہ ارسا ڈائٹنگ کرتے ہو تو آپ کی باڈی کے اندر انسولین ریزیسٹنس شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وزن کم نہیں ہوتا اور اس طرح لڑکیوں اور عورتوں میں پولیسٹک اوری سنڈروم کی وجہ سے بھی وزن کم نہیں ہوتا تو اس طرح جن لوگوں نے سخت ڈائٹنگ کی ہوئے ہوتی ہے جنہوں نے روٹی چاول ایک پوائنٹ پر چھوڑ دیا تو جب دوبارہ وہ روٹی چاول لینا شروع کر دیتے ہیں تو وزن بڑھنے لگتا ہے تو وہ تھیجے سے وہ بڑھتا ہے پھر تو وہ دوبارہ روٹی چھوڑ دیتے ہیں چاول چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسولین ریزیسٹنس ہو جاتی ہے پیدا ہو جاتی ہے تو انسولین ریزیسٹنس کی وجہ سے ویٹ لوس نہیں ہوتا اور اسی انسولین ریزیسٹنس کا علاج ہے دارچینی دارچینی انسولین ریزیسٹنس پہ کام شروع کرتی ہے جس سے وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے تو انسولین ریزیسٹنس کے لئے بہت مپید ہے دارچینی اس کے اندر انٹاکسیڈنٹ کے خصوصیات ہیں انٹاکسیڈنٹ خاص طور پر کینسر سے بچانے میں بہت ہی مپید ہے دارچینی میں انٹی انپلمیٹری یعنی انٹی انپلمیشن ہے یہ نہیں ہوتی ہے اگر جسم میں کوئی سوجن ہوئی ہو جو بہت سے بیماریوں کا سبب بن رہی ہو تو اس کے خلاف لڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی بیکٹیریا اور انٹی پنگنل پروپرٹیز ہوتی ہے اس سے بھی بہت سے بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جسم میں بیکٹیریل یا پنگنل انپکشن ہوں تو یہ اس سے لڑنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ دل کے امراض کولیسٹرول اور شوگر کے لیے انتہائی مپید ہے ایک چمچ دارچینی کا پولڈر گرم پانی میں ڈال لے اور سارا دن اسے پیتے رہے اس کے علاوہ آپ کانی کے ساتھ بھی اگر کائے تو بہت فائدہ ہوگا اگر قہوہ بنا کر پی لے تو بہت مپید ہوگا ہائی بلٹ پیشر کونی چلانے کے لیے دارچینی بہت زبردست ہے اگر آپ ایک انچ سے زیادہ دارچین استعمال کریں گے تو پیدے کے بجائے الٹا نفصان ہوگا نہ تو وزن کم ہوگا نہ شوگر کم ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا کیونکہ اگر آپ ایک انچ سے بھی زیادہ دارچینی استعمال کرو گے ایک دن میں تو اس سے آپ کا شوگر لیول کم ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ ایک انچ سے زیادہ دارچینی استعمال ایک دن میں کرتے ہو تو اس سے شوگر لیول کم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بات آپ نوٹ کریں کہ صبح نیحار مو ایک انچ یا آدھا چائے کا چمچ ایک گلاس گرم پانی میں ڈال کر پینا ہے یا جو ہے رات کو گرم پانی میں ڈال کر پینا ہے یا ایک انچ دارچینی کانے کے ساتھ یا پیسی ہوئی دارچینی سویٹ ڈش یا سلات پر ڈال کر کانا ہے دن میں صرف ایک بار یہ کرنا ہے یعنی بہت زیادہ مقدار بھی اس کے اچھی نہیں